دوستو جنت سے نکلتے وقت ابلی سیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کیا مانگا جسے ہر مومن کے لیے جاننا جروری ہے تو جب سیطان جنت سے نکلا تو سب سے پہلے اس نے مکان کا سوال کیا اور بولا اے پروردگار میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں تیری ویدالیت نظر آتی ہے اور زمین بھی تیری ہی ہے تو بتا میں رہوں گا کہا تو حکوم آیا جس جگہ بھی گناہ ہوگا وہ جگہ تیرا گھر ہوگا پھر ابلیس سوال کرتا ہے میری گزہ کیا ہے میں کھاؤں گا کیا تو جواب آتا ہے انسان جو بھی کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائے گا وہ تیری خوراک ہوگی پھر کہتا ہے میں پیوں گا کیا حکوم ہوا سراب تیرا مسروق ہوگی پھر کہتا ہے تُو نے اولاد آدم کو کھتاب عطا کی مجھے بھی کھتاب عطا کر حکوم ہوا تیرے لیے جادو کی کھتاب ہے پھر کہتا ہے اے اللہ تُو نے انسان کو دعا اور سجدہ دو ہتیار دیے مجھے بھی کوئی ہتیار دے تو حکوم ہوا تیرے لیے سب سے مضبوط ہتیار عورت ہے جس سے تُو انسانوں کو گوم رہا کرے گا